مہپارہ کی مشکلات میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے مہپارہ بھی پوری بادری سے ہر مشکل کا مقابلہ کر رہی ہے مہپارہ اپنی دادی کو اس دنیا کی ہر مشکل سے بچانا چاہتی ہے تاکہ اس کا سایہ اس کے سر پر سلامت رہے پر پرنسپل کی باتیں اور تانے دادی کو سکون کا سانس کہاں لینے دیتے ہیں دادی بھی چاہتی ہے کہ وہ مہپارہ کا ساتھ دے اب مہپارہ نوکروں کی جگہ کر کے کام کاج بھی کرتی ہے سکول کو بھی سنبھالتی ہے اور رات کو واپس اپنے سی اے کے امتحان کی تیاری بھی کرتی ہے اس طرح مہپارہ کی زنگی اتنی مصروف ہو جاتی ہے کہ اسے کچھ بھی سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے مہپارہ اپنے سکول کی پرنسپل سے کہتی ہے کہ مجھے ایک دن کی چھٹی چاہیے میں اپنی دادی کا چیک اپ کرانے کے لیے انہیں اسپطال لے کر جانا چاہتی ہوں تو پرنسپل مہپارہ کو کہتی ہے کہ ہم تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہیں جو تنخواہ تم لو اور کام ہم کریں چھٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے کام کر کے بعد میں تم دادی کو جہاں چاہے لے جانا اب تم جاؤ ابھی گھر کا سارا کام پڑھا ہے باتوں میں ٹائم ضائع نہ کرو پرنسپل کی بیٹی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اپنی ماں کا مہپارہ اور اس کی دادی کے ساتھ رویہ وہ ہر وقت اپنی ماں سے کہتی رہتی ہے کہ آپ مہپارہ پر ظلم نہ کیا کریں دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لو اللہ حافظ